حضرت عباس تلانہو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی دعا بتائیے جو میں بہت پڑھوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ چچا بھی ہیں میرے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے چچا آپ یہ دعا پڑھا کریں اللہ ہمائنی اسالو کل معافاتہ فی الدنیا والا آخرہ تو اس میں آفیت کا تذکرہ ہے بلکہ حضرت عباس کہتے ہیں میں پھر آیا تو دوبارہ سے انہوں نے مجھے یہی دعا سکھائی تو اس دعا سے اس طرف کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھیں سب سے جو قیمتی چیز ہے انسان کی زندگی میں وہ صحت ہے وہ خوش رہنا ہے وہ آفیت ہے آفیت کے بہت سے ترجمے ہمارے لوگوں نے کی ہوئے لیکن exactly آفیت کو آپ نے کیسے سمجھا اور کیا واقعی یہ دعا اتنی important ہے کہ انسان جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بہترین زندگی وہ ہے جو بہت طویل ہو اور اس میں نیک عامال کیے جائے تو longevity پہ بہت آج کل بات ہوتی ہے Japanese کی مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں Muslims کی بات کیجئے تو ہماری average age کم ہے تو اس کی خواہش کرنا ایک لمبی عمر کی پھر یہ کہ خوش رہنا ہر انسان چاہتا ہے صحت مند رہنا ہر انسان چاہتا ہے تو آفیت صحت کا ہی نام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ علیہ وی گزارش یہ ہے کہ عربی جو ہے وہ زبانوں کی ماں ہے تو میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ مختلف تراجم ہمیں ملتے ہیں میں ہم سب کو اس میں سمجھ دیتا ہوں صحیح میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس پیسے کوئی چیز خارج ہے ہماری عقبت بھی ہے ہماری جسمانی صحت بھی ہے ہماری روحانی صحت بھی ہے ہمارے محول کی اور ہمارے بہیوئر کی یہ ساری چیزیں اس آفیت میں آتی ہیں یعنی اتنی جامع دعا ہے آفیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے شرط سے آپ محفوظ رہے یہ بھی آفیت ہے میرے اپنے ہی شرط سے میں بھی محفوظ رہوں صحیح وہ بھی آفیت ہے کیا بات میری جو صحت ہے کہ میں کوئی بیماری میرے اوپر قلبانہ پائے یہ بھی آفیت ہے بالکل تھی میری سوچوں کی پوزیٹیوٹی بھی آفیت ہے تو اس لئے آفیت ایک بڑا ہی وسیع لفظ ہے صحیح اس میں ایک آت ترجمہ کر کے مخل نہیں کرنا چاہیے بالکل صحیح تو وسیع القلبی سے سب چیزوں کو سوچنا چاہیے تو اس لئے سارے ہی ترجم اس کے اندر آ جاتے ہیں بالکل دنیا بھی آتی ہے اور آخرت بھی آتی ہے کیا بات تو اس لئے نبی قمیت نے فرمایا ہے کہ ہمیں دعا کی جو تلقین کی گئی وہ کیا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرت حسن وکینا آزا بننا تو یہ جو دنیا اور آخرت کی جو بھلائی ہیں وہ بھی اسی آفیت میں آتی ہیں صحیح تو اس لئے ہمیں طبیعی نکتہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جسم جو ہے اس کی ہمارے تمام آرگنز کی فیزیالوجی ٹھیک ہو یہ آفیت ہے فار اگزامپل کہ اگر پینکریاز جو ہیں وہ انسولین پیدا کر رہے ہیں تو یہ آفیت ہے اسی طرح اگر آپ کی تھائرات جو ہیں وہ تھائرقسن پیدا کر رہے ہیں پروپ ٹھیک ٹھیک سے تو وہ آفیت ہے امیزنگ اس طرح ہر عضو جانا وہ جو صحیح کام کر رہے ہیں وہ آفیت ہے بالکل ٹھیک اس لئے اس کو جب بھی دعا مانگی جائے تو یہ مانگی جائے کہ یا اللہ اس آفیت سے مراد اس دنیا سے لے کے آخرت تک روزہ محشر مجھے میں سیدھے راستے پہ ہی چلوں اور میں اللہ ہی کو اپنی منزل و مقصود جانو یہ آفیت ہے یعنی جو اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے اسی پہ چلوں میری باڈی بھی اس کو فالو کرے میری سوچیں ایک جیٹلی یہی آفیت ہے ایک اور جو ہے میرے ذہن میں ایک question تھا کہ سورہ البقرہ میں I guess 168 نمبر آیا ہے اس میں اللہ حکم دیتے ہیں کہ طیب ڈائٹ کھاؤ پاکیزہ خوراک جو ہے کھاؤ بلکہ اگلی ہی بات یہ کی جاتی ہے اور شیطان کے قدموں کی طرف نہ چلو یعنی foot steps of شیطان کی طرف نہ جاؤ تو اس میں بھی آج کل بہت بات ہو رہی کہ طیب ڈائٹ ہے کیا کیا یہ organic ڈائٹ کا نام طیب ڈائٹ ہے جیسے کہ خالص چو چیزیں ہیں جو آج کل ڈبے کی خوراک آپ کو پتا ہے فاسٹ فوڈ ہے پھر genetically modified foods پوری ایک انڈسٹری ہے تو کیا وہ طیب ڈائٹ نہیں ہے اس پہ درجات ہوتے ہیں خوراک ہو یا کوئی بھی دنیا کی چیز ہو اس پہ درجے ہوتے ہیں صحیح اے پلاس ہے اے ہے بی ہے صحیح تو طیب پھر وہی معنی عدوی کا لفظ اس کا معنی عام طور پہ عرب جب کسی سے پوچھتے نا کہ کیا حال ہو تمہارا حال تمہاری طبیعت کیسی ہے تو آگے سے جو آپ حسن بھی کہتے ہیں طیب بھی کہتے ہیں جی جی ہے صحیح اب طیب کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ اچھی حالت میں ہے تو ایک تو ہم اسے یہ ترجمہ لیتے ہیں کہ اگر غزات تازہ ہے امدہ ہے وہ طیب ہے صحیح اگر وہ باسی ہے تو وہ غیر طیب ہے باسی چیز جو ہے وہ اپنی بہت سری چیزیں وقت سے کھو دیتی ہے صحیح یا تو اسے پروسس کیا جائے مثال کے طور پہ کہ دودھ ہے ہم دودھ کو جب پنیر کی شکل میں لے جاتے ہیں صحیح تو پروسسنگ ہو جاتی ہے پھر وہ پڑا رہے کئی مہینے پڑا رہے یا برسوں پڑا رہے تو وہ طیب ہی کہلائے گا اچھا کیونکہ پروسس ہو چکا اس میں سے جو حرابی کی چیزیں تھی وہ نکال دی گئی ہیں ٹھیک پھر ٹھوس ہو گیا صحیح اسی طرح بہت سری چیزیں جو اورگینک چیزیں جو ہمارے بمکھاتے ہیں عام طور پر ایک روٹی جو آج کی پکی رہی ہے وہ کل ہم اسے باسی ہی کہیں گے وہ طیب نہیں رہے گی صحیح اس لئے غزہ کے حوالے سے تو یہ ہی ہے کہ اس کے گریڈ میں فرق آ جاتا ہے اب جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا تعلق ہے کہ کیا جو نون آرگینک ہیں یا جو جنیٹیکلی پروڈیوس جو غزائیں ہیں یہ پھر سیکنڈ کٹیگوری میں آئیں گے یہ اے پلس میں نہیں رہیں گے صحیح ہے تو وہ تہیہ لیکن ان کا گریڈ وہ نہیں ہے کس حوالے سے گریڈ وہ نہیں یعنی فوائد کے حوالے سے فوائد کے حوالے صحیح طبی نکتہ نظر کے حوالے سے ٹھیک ٹھیک مثال کے طور پر کہ یہ آرگینک ایک جو آتا ہے جسے ہم دیسی انڈا کہتے ہیں بعض ایک سے براؤن ایک کہتے ہیں یا وائل ایک کہتے ہیں یہ جو انڈا ہے یہ ہیچبل ہے اچھا اچھا جبکہ برائلر جو انڈا ہے وہ ہیچبل نہیں ہے صحیح اب اس میں کیا فرق ہے میں باقی سائنس کی کوئر بات ہی نہیں کروں گا صرف نتائج کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک انڈا جو ہے وہ اگلا پروڈکشن کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا صحیح اور دوسرا جو ہے وہ رکھتا ہے کیا دونوں برابر ہو جائیں گے بالکل نہیں کبھی نہیں برابر ہو نتائج کے حوالے سے ہو سکتے ہیں بھلے ہی اس میں سائنس دان یہ کہہ دیں کہ اس میں جو انا منرل زیادہ ہیں اس میں پروڈشن زیادہ ہیں اس میں کوئی بھی اجزاب سے زیادہ پائے جاتے ہیں اس سے ہمیں غرض نہیں ہے صحیح ہمیں نتائج سے غرض ہے اس نتیجے کے حوالے سے ہم جو دیسی انڈے کو بہتر جانیں گے بروائلر انڈے کی نسبت تو ہم اسے اسے یہ تو نہیں کہیں گے کہ جو بروائلر ایگ ہے وہ کھانے لائک ہی نہیں ہے ہم کھانے لائک تو ہے لوگ کھا بھی رہے ہیں صحیح لیکن وہ کیٹیگری میں اے نہیں آئے گا ایسا پلس نہیں آئے گا وہ بی کیٹیگری میں سی میں چلا جائے گا بالکل ٹھیک لیکن کھلا ہے گا طیب ایسا فتوہ تو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ طیب نہیں ہے ہم تو یہ جو بروائلر چکن اور ملک پیک آل پرز یہ سب بھی پھر اس کیٹیگری سے نیچے آ جائیں گے جہاں تک تلوک ہے دودھ کا تو ہر سفید چیز دودھ تو نہیں ہوتی صحیح وہ جو ڈبے میں جو پیک ہو رہے ہیں دودھ صحیح اس میں اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں جو بظاہر سننے میں چیزیں آتی ہیں کہ وہ سفیدی ہوتی ہے لیکن اس پر سے کچھ پرشنٹ دودھ ہوتا ہے باقی چیزیں ملا کے تو ایک نیا فارمولا بنا جاتا ہے لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کمرشلزم نے ہمارے اوپر اتنا برا اٹیک کیا ہوئے کہ ہم جو چیزیں غلط ہیں جی غلط سے مراد میری ہے کہ جو اصل نہیں ہے مثال کے طور پر سرکہ صحیح سرکہ بنتا ہے پھلوں کے رسے کوئی بھی سورس ہو گنہ ہو انگور ہو یا انار ہو سرکہ اسے بنتا ہے صحیح جبکہ مارکیٹ میں آپ جائیں تو جو ایسٹک ایسوٹ سے بنا ہوتا ہے وائٹ وینیگر اس کا نام وینیگر کیوں رکھا گیا اگر آپ نے مارکیٹ کرنی ہے تو اس کا نام کو اور رکھ لو صحیح سرکہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے اسی طرح اگر آپ شکل بنا لیتے ہیں اوائل کی گھی سے مماثلت کرتے تو وہ بنا سپتی ہے اسے کیوں کی کہتے ہیں اسے بیشنے کے لیے گھی ساتھ لگانا پڑتا ہے اس لیے فامولا جو پاورڈر ہے اس کو بیشنے کے لیے دودھ کہنا پڑتا ہے تو یہ اصلی نام کیوں لگایا جاتے ہیں یہ کمرشلزم کا ایک بہت بڑا بار ہے کہ جو چیزیں نون آرگینک یا فامولیٹڈ ہوتی ہیں انہیں کو اصل کا نام دے کے تو بیش دی جاتا ہے تو لوگ پھر وہ وہی سمجھ کے کھانا شور کر دیتے ہیں تو یعنی کرکس یہ ہے آپ کی باتوں گا کہ جو نیچرل فوڈ ہے وہی اسی کو فروغ دیا جائے فیملیز بھی کوشش کریں کہ وہی کھائیں بلکہ اگا بھی لیں اپنے ہاں تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ایک آسانی ہے کئی میرے جاننے آلے ہیں کہ وہ خود ہی سبزیاں بھی اگا رہے ہیں برگیاں بھی رکھی رہی ہیں تو یہ میرا خیل سب سے بیس تو پھر یہ ہے آج کے دور میں میں تو یہ مراسط سمجھوں گا کہ جو لوگ نیچرل ہی پیدا ہوئے نا جی انہیں نیچر ہی کی چیزیں لینے چاہیے اور جو انیچرل طریقے سے ٹیسٹیوب بھی بن کے آئے دنیا میں وہ پھر ویسی خوراک کھا لیں کیونکہ ان کی اپنی نیچر جو ہے وہ صحیح 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 چیز جو طیب طیب کے لیے ہوتی ہے صحیح غیر طیب غیر طیب کے لیے ہوتی ہے یہ تو فطرت ہے نا بالکل فطرت ہے اس لیے ہمیں تو یہی چیز فالو کرنی چاہیے کہ جو معاشرے میں جو فطری اجزاء پائے جاتے ہیں وہ کھانے پینے سے متعلق ہوں یا کوئی اور بھی صحیح تو وہ ہمیں وہ اختیار کرنی چاہیے ہماری طبیعت اس طرف مائل رہتی ہے اور صحت کی بھالی کے لیے یہ چیزیں معامل ہوتے ہیں اور دیکھیں یہ کوئی اتنی لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی بہت مہنگی ہیں وہ چیزیں آپ کمپیر کریں کی ایف سی کی ڈیلز کے ساتھ مطلب وہ نٹس کو جو بادام ہیں اور باقی چیزیں ہیں انجیر ہے اس کے کتنے فائدے ہیں ایک حجور ہے تو موازنہ کیا جائے تو کوئی فرق تو نہیں ہے پرائیسز میں لوگوں نے ایک ہوا بنائے کہ نہیں نہیں تو بہت مہنگا لائف سٹائل ہے اگر ہم اس طرف چلے جائیں گے دودھ بہت مہنگا ہو گیا ہے تو آل پر ایک لیٹر میرا خیال کوئی دو سو پیجھتر کا مل رہا ہے اور ڈیڑھ لیٹر جو ہے وہ شاید ساڑھے تین سو سے بھی اوپر پہنچ جا تو مہنگا تو اصل میں مجھے لگتا ہے وہ ہے جو دوسری والی سائیڈ ہے اگر تو ہم سنت پر عمل کریں تو ہمیرے بہت سارے مسئلے حال ہو جاتے ہیں نبیل میں فرمایا کہ اگر کسی کو کھانا کھانا تو وہ اتنا کھایا کہ جسے کمر چیدھی رہے اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو پتی نصے کر لے پیٹ کا ایک حصہ ٹھوس خدا کے لیے پانی کے لیے ایک سانس کے لیے رکھ لیں یہی ہمیں رہنمائی ملی تو آپ یہ وجہ بتائیں کہ اگر تیسر جو آرٹیفیشل ہیں صحیح تو وہ اسنت کے مطابق کھائیں گے تو آپ کے لیے افورڈیبل رہے گی ٹھیک ہم لوگ قوانٹیٹی جو زیادہ لیتے ہیں سٹفنگ کرتے ہیں تو جبکہ بھوک ابھی باقی ہو تو چھوڑ دینا چاہیے صحیح تو یہی چیزیں ہمیں موجہ نانف ہو جائیں گے بالکل ایسی ہے لیکن یہاں تو بفیس چل رہے ہیں